السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حمد ومصلین اما بعد برادران اسلام آج کے درس کا موضوع ہے کہ توہین رسالت ایک کتہ بھی برداشت نہ کر سکا شار بخاری علامہ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الدورارالکامنہ جل تین صفحہ نمبر دو سو تین کے اندر یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ منگولیوں کے یہاں ایک بہت بڑی تقریب ہوئی ایک بہت بڑا فنکشن ہوا جس کے اندر عیسائی مذہب کے بڑے بڑے پادری حاضر ہوئے تھے اور وہ جو فنکشن تھا وہ جو تقریب تھی وہ دراصل ایک منگولی شہزادے کی وجہ سے تھی جس نے عیسائی مذہب کو اختیار کیا تھا لہٰذا جب سارے کے سارے لوگ حاضر تھے اور کثیر تعداد میں اس کے اندر لوگ موجود تھے تو ایک عیسائی راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں گستاخیہ کرنے شروع کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے شروع کر دی قریب ہی ایک شکاری کتہ رسیوں میں بدا ہوا تھا جیسے ہی اس نے گالیاں بکنی شروع کر دی اس کتے نے بھوکنا شروع کیا اور پھر اپنی رسی کو توڑ کر کے سیدھا چھلانگ لگایا اور اس کے اوپر چڑھ دھوڑا لوگوں نے اسے بچایا کہ ارے ہمارے راہب صاحب کو ارے ہمارے پادری صاحب کو ایک کتے نے حملہ کر دیا لہٰذا اسے لوگوں نے بچایا وہاں پر موجود سارے کے سارے لوگ کہنے لگے جانتے ہوں کتے نے جو تمہارے ساتھ اس طرح سے حرکت کی وہ اس لیے کہ تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں گستاخی کی ہے اس نے کہا نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے بات دراصل یہ ہے کہ میں جب تم لوگوں سے بات کر رہا تھا تو اپنی ہاتھ کو حرکت دے رہا تھا اور جب میں نے اپنی ہاتھ کو حرکت دیا تو چونکہ وہ شکاری کتہ ہے تو اس نے یہ سمجھا کہ میں اسے مارنے کی کوشش کر رہا ہوں اسی لیے اس نے میرے اوپر حملہ کر دیا ایسی بات نہیں ہے دیکھو میں پھر گالی بکتا ہوں اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اور گستاخیہ کرنی شروع کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا شروع کر دیا جیسی اس نے گالی بکی کتے نے پہلے سے کہیں اور تیزی کے ساتھ اپنی رسی کو توڑا اور سیدھا اس کے گلے کی نلی کو پکڑ لیا سیدھا اس کے گلے کو دبا دیا اور یہ وہیں پر ہلاک و برباد ہو گیا جانتے ہیں شارع بخاری حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے اپنے کتاب کے اندر کیا لکھا جیسی ہی یہ واقعہ وہاں پر لوگوں نے دیکھا کہ ایک گستاخ کو ایک کتے نے ہلاک و برباد کر دیا وہاں پر چالیس ہزار منگولیوں نے اسلام قبول کیا تھا سبحان اللہ اللہ اکبر دیکھا ناظرین کرام گستاخ رسول کا دنیا کے اندر یہ انجام سچ فرمایا ہمارے رب نے اے مسلمانو یاد رکھنا اِنَّا كَفَيْنَا كَالْمُسْتَحْسِئِينَ کہیں میرے محبوب جو بھی آپ کے ساتھ گستاخی کرے گا ہم اکیلے اس کے لئے کافی ہیں